خروج انتالیس باب اور انہوں نے مقدس میں خدمت کرنے کے لیے آسمانی اور ارگوانی اور سرخ بیل بوٹے کڑھے ہوئے لباس اور حرون کے واسطے مقدس لباس جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا بنائے اور اس نے سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا افود بنایا اور انہوں نے سونا پیٹ پیٹ کر پتلے پتلے پتر اور پتروں کو کاٹ کاٹ کر تار بنائے تاکہ آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ماہر استاد کی طرح ان سے زردوزی کریں اور افود کو جوڑنے کے لیے انہوں نے دو منڈھے بنائے اور ان کے دونوں سروں کو ملا کر باندھ دیا اور اس کے کسنے کے لیے کاری گری سے بنا ہوا کمر بند جو اس کے اوپر تھا وہ بھی اس ٹکڑے اور بناوٹ کا تھا یعنی سونے اور چاندی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے سلیمانی پتھر کاٹ کر ساف کیے جو سونے کے خانوں میں جڑے گئے اور ان پر انگوشتری کے نقش کی طرح بنی اسرائیل کے نام کندہ تھے اور اس نے ان کو افود کے منڈھوں پر لگایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی یادگاری کے پتھر ہوں جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور اس نے افود کی بناوٹ کا سینہ بند تیار کیا جو ماہر استاد کے ہاتھ کا کام تھا یعنی وہ سونے اور آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا وہ چوکنٹھا تھا انہوں نے اس سینہ بند کو دوہرہ بنایا اور دوہرے ہونے پر اس کی لمبائی ایک بالشت اور چوڑائی ایک بالشت تھی اس پر چار کتاروں میں انہوں نے جواہر جڑے یاکوت سرخ اور پکھراج اور زمرد کی کتار تو پہلی کتار تھی اور دوسری کتار میں گوھرے شبے چراغ اور نیلم اور ہیرہ تیسری کتار میں لیشم اور یشن اور یاکوت چوتھی کتار میں فروزہ اور سنگ سلمانی اور زبرجد یہ سب الگ الگ سونے کے خانوں میں جڑے ہوئے تھے اور یہ پتھر اسرائیل کے بیٹوں کے ناموں کے شمار کے مطابق بارہ تھے اور انگوشتری کے نقش کی طرح بارہ قبیلوں میں سے ایک ایک کا نام الگ الگ ایک ایک پتھر پر کندھا تھا اور انہوں نے سینہ بند پر ڈوری کی طرح گندی ہوئی خالص سونے کی زنجیریں بنائیں اور انہوں نے سونے کے دو خانے اور سونے کے دو کڑے بنائے اور دونوں کڑوں کو سینہ بند کے دونوں سروں پر لگایا اور سونے کی دو گندھی ہوئی زنجیریں ان کڑوں میں پہنائیں جو سینہ بند کے سروں پر تھے اور دونوں گندھی ہوئی زنجیروں کے باقی دونوں سروں کو دونوں خانوں میں جڑ کر ان کو آفود کے دونوں منڈوں پر سامنے کے رخ لگایا اور انہوں نے سونے کے دو کڑے اور بنا کر ان کو سینہ بند کے دونوں سروں کے اس حاشیہ میں لگایا جس کا رخ اندر آفود کی طرف تھا اور انہوں نے سونے کے دو کڑے اور بنا کر ان کو آفود کے دونوں منڈوں کے سامنے کے حصہ میں اندر کے رخ جہاں آفود جڑا تھا لگایا تاکہ وہ آفود کے کاری گری سے بٹے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور انہوں نے سینہ بند کو لے کر اس کے کڑوں کو آفود کے کڑوں کے ساتھ ایک نیلے فیتے سے اس طرح باندھا کہ وہ آفود کے کاری گری سے بنے ہوئے پٹکے کے اوپر رہے اور سینہ بند ڈھیلا ہو کر آفود سے الگ نہ ہونے پائے جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور اس نے آفود کا جبہ بن کر بلکل آسمانی رنگ کا بنایا اور اس کا گریبان زردہ کے گریبان کی طرح بیچ میں تھا اور اس کے گردہ گرد گوٹ لگی ہوئی تھی تاکہ وہ پھٹ نہ جائے اور انہوں نے اس کے دامن کے گھیرے میں آسمانی اور ارگوانی اور سرخ رنگ کے بٹے ہوئے تار سے انار بنائے اور خالص سونے کی گھنٹیاں بنا کر ان کو جبہ کے دامن کے گھیر میں چاروں طرف اناروں کے درمیان لگایا پس جبہ کے دامن کے سارے گھیر میں خدمت کرنے کے لیے ایک گھنٹی تھی اور پھر ایک ایک انار جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے باریک کتان کے بنے ہوئے کرتے حرون اور اس کے بیٹوں کے لیے بنائے اور باریک کتان کا امامہ اور باریک کتان کی خوبصورت پگڑیاں اور باریک بٹے ہوئے کتان کے پاجہ میں اور باریک بٹے ہوئے کتان اور آسمانی ارگوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کا بیل بوٹے دار کمر بند بھی بنایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اور انہوں نے مقدس تاج کا پتر خالص سونے کا بنا کر اس پر انگشتری کے نقش کی طرح یہ کندہ کیا خداون کے لیے مقدس اور اسے امامہ کے ساتھ اوپر باندھنے کے لیے اس میں ایک نیلا فیتہ لگایا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس طرح خیمہ اجتماع کے مسکن کا سب کام ختم ہوا اور بنی اسرائیل نے سب کچھ جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا اور وہ مسکن کو موسیٰ کے پاس لائے یعنی خیمہ اور اس کا سارا سامان اس کی گھنٹیاں اور تختے اور بینڈے اور ستون اور خانے اور گھٹا ٹوپ مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی خالوں کا غلاف اور تخت کی خالوں کا غلاف اور بیچ کا پردہ شہادت کا صندوق اور اس کی چوبیں اور سرپوش اور میز اور اس کے سب ضروف اور نظر کی روٹی اور پاک شمدان اور اس کی سجاوٹ کے چراغ اور اس کے سب ضروف اور جلانے کا تیل اور زرین قربان گاہ اور مسا کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور خیمہ کے دروازہ کا پردہ اور پیتل منڈھا ہوا مذہبہ اور پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ضروف اور ہوز اور اس کی کرسی سہن کے پردے اور ان کے ستون اور خانے اور سہن کے دروازہ کا پردہ اور اس کی رسیاں اور میخیں اور خیمہ اجتماع کے کام کے لیے مسکن کی عبادت کے سب سامان اور پاک مقام کی خدمت کے لیے کڑے ہوئے لباس اور حرون قاہن کے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس جن کو پہن کر ان کو کاہن کی خدمت کو انجام دینا تھا جو کچھ خداون نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اس کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداون نے حکم دیا تھا انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا اور موسیٰ نے ان کو برکت دی موسیٰ